بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ سمی غریم وسلطان القدیم من الشیط واللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 بل اخیہ اوام بل اکلہ تشو وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل حسن والسحین اشباب اہل جللہ حسین و منی و آنہ من الحسین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان اکی حبیبہی مخبرا و آمرا ان اللہ و بلائکتہو یسلو غاللنبی یا ایوہا اللذین آملو صلو علیہ وسلم تسلیم آمرا میرے آقا کریم کے اس فرماسی میں اپنی معروضات ابتداء کرتا ہوں کہ میرے آقا کریم نے فرمایا اپنی محفلوں کو اپنی مجلسوں کو میرے درود سے مزین کرو میرے آقے درود پھیجو اور اپنی محفلوں کو زینت دو مزین کرو دوسرا فرما نے آنی مخان یہ میرے آقا نے فرمایا کہ زندگی میں جس نے سب سے زیادہ مجھ پہ درود پاک پڑا ہوگا جاؤں میں مانچنلوس کا ہاتھ اس سے ہاتھ میں لاؤں گا اور اس میں ہاتھ پڑھ کے اسے جنرک میں لے جاؤں گا جب بھی اپنی محفل ہو اس کو درود پاک کی خوب صداوں سے مزین کرو بڑی ہی خوش نصیبی ہے خوش بختی ہے کہ بڑی طویر مدت کے بعد جبکہ یہ نیٹ کا دور ہے امریکہ تک نیو جارت تک شکاگو تک تو لوگ درست سن لیتے ہیں مگر آنکھ تک میری آواز جو ہے یہ بڑی مدت کے بعد پہنچ رہی ہے ایک میرے دین میں میاں صاحب کا فرمان جاد آ رہا تھا صوفی خلی فردیق صاحب تو بھی ہمارے مولا قوسر صاحب بھی بڑے بائر ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھول مینہ دے گیڑا دل کرتا ہے کھول بہا کے تے میں دکھ پرانے چھیڑا مہر قرب والا حرام کا مہینہ دکھ اور درد والا مہینہ قرب والا مہینہ سوک بشار والا مہینہ آلِ رسول کے غم و اندو والا مہینہ اور اس مہینے میں جو آقل والے مسلمان ہے محبِ رسول ہے محبِ اہلِ بہت ہے وہ جب تک امام پاک کی یاد نہ مرائے بات پوری نہیں تھی کراچی میں ایک بزرگ شاعر تھے ان کا نام تھا امبر وارسی تو آپ فرماتے ہیں کہ آل سے گھر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گی سبحان اللہ سبحان اللہ آل سے گھر وفا کرو گے دنیا تم سے وفا کرے گا سناو گے شبیر کا غم نہ ہو دیں سناو گے اس کیلئے قید نہیں ہے وقت کی ٹائم کی دنوں کی محرم و سفر ہاں فرماتے ہیں کہ سناو گے شبیر کا غم تو سیدہ زہرہ دعا کرے گی سبحان اللہ چھوڑ چھوڑ کر سب جھوٹے رابر آؤ امبر علی کے در پر امام امام گربو تراب ہوگا قبر کی مٹی ہیا کرے گی سبحان اللہ آیا کرے گی اور پھر مجد کیا کہے گی جو اہلِ بیعت کے محبے ہیں وہ کہہ گے کہ اے لہد اپنی مٹی سے کہہ دیں داغ لگنے نہ پائے کفر کو ابھی ہم نہ آئے ابھی ہم نے پہنے کپڑے ابھی ہم نہ آئے ہوئے دوری سے مختصر سے اتنی بات یہ آئے کہ میں نے پوری نہیں پڑی آخر اب اللہ ایسا میں نے پڑھا ہے بلک کیاو اللہ اللہ تا شور وہ زندہ ہے تمہیں شعور نہیں ہے اس کے اوپر حضرت امام راضی نے کیا پھر راز کی باتیں کی ہیں اس لئے امام راضی کہا جاتا ہے میں آپ سے ہوتا ہے سلام اللہ خوالی بطی رحمت اللہ مجددی نے بہت حرشی آرائی کی اس کے اوپر اور پھر بہت سارے بہت کچھ لکھا بہت کچھ اس کے اوپر لکھا کہ وَلَاكِ اللَّهَ تَشْرُمُ تو بلک کیاو وہ تو زندہ ہے حیات میں ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے اب جب رب کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے تم کیسے کہتے ہو کہ یہ مردہ ہے اب رب کی معنی یا بھنگی کی معنی اب چلو قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں اللہ کریم کے ایک بڑے عنوالعظم سارے نبی عنوالعظم سارے کے سارے بیعاب عنوالعظم سب صحابہ کے جو غلام ہیں وہ عنوالعظم ہیں وگر انہوں میں بلخصوص بلت تقسیز جو میرے رسول کے صحابہ ہے جو میرے رسول کی صحبت پہ بیٹھے محبت سے میرے رسول کے چیرے کی تلاوت کی میرے رسول نے ان کے چیروں کو دیکھا وہ سارے کے سارے قابل اکرام ہیں ہم کون ہوتے ہیں تراغو لیں کے بیٹھ جائیں تو ان کی ہم کرتے پہ توڑتے پہ رہیں توڑتے پہ رہیں ہمیں یہ حقم نہیں ہے وہ سارے کے سارے قابل اکرام ہیں وہ قابل عزت و تقریم ہیں رام آملا آخر میں ایک کمبہ تھا ایک قبیلہ تھا آپس میں اختلاف بھی ہوئے ہوگی آپس میں کوئی شکنی جی بھی مرازگی نہیں شکنی جی بھی ہوئی ہوگی مگر اس کا واقصد یہ نہیں ہے کہ آن مرصف بن جائے وہ آپس میں اس وقت بھی ایک تھے آج بھی ایک ہے رسول اللہ کو دیکھنے والے تھے رسول اللہ کی محفل میں بیٹھنے والے تھے اور یہ آئیہ مبارکہ آ کہ رخماؤ بینہم بینہم کے اندر قاضی نافع صاحب نے فرمایا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پر رہن کرتے تھے رخماؤ بینہم ان کی عظمتی ان کی شانتی وہ تو ایک دوسرے اوپر اہم کرنے والے تھے ایک واقعہ جو عدالت کا ہے وہ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوا آپ نے خیصلہ بھی مکمل لگیا شروع کیا ہے تو مولا پینات شیر خدا حل لطا مرتضا حیدر کرران کی ذات نے فرمایا امیر المومنی خاموش تو اس کو خاموش ہو گیا آپ نے شرح کیا بھئی اس عورت کا قصور ہے اس کے شکم میں جو بچہ ہے اس کا کیا قصور ہے حضرت سیدنا عمر فاروق پاک کی پیشانی پہ پسینہ آیا آپ نے عملی سے پسینہ صاف کیا اور آپ نے فرما لَا عُلَاكَ عَلِيٌ بِحْلَاكَ عُبَارِ اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر حلحاک ہو جاتا اگر اگر نرازگیاں ہوتی یا کافی ساری دشمنی ہوتی تو کیا ربوت پڑی تھی توجہ دلانے کی وہ ایک دوسری کو بہت کر دی میری رسول کے دیکھنے والے میری رسول کے ساتھ پیار کرنے والے رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا پیار کیا شبکت کی سارے کے سارے ماجب و تقریم ہیں اللہ کے نبی میں شورٹ شورٹ کرتا ہوں اللہ کے نبی حضرت اگو بلہ صلات و صلات ایک واقعہ ہوا حکم ہوا تیاری ہو گئی جب آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میری کشتی میں آ جانا تو وہ انکار کر دی اس نے منکر ہو گیا پھر کہا منکر ہو گیا آپ دیکھیں بیٹا ان کا ہے وہ ان کی بیوی کی بطن سے ہے ان کا خون ہے مگر جب وہ نہیں آیا تو رب نے نبی کی اس رشتے کو منکر سے کر لی ہے کہا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے جب رب کہہ رہا ہے کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ جی کنانو کا بیٹا ہے ہماری کیا جورت ہے یہ نصر قطعی کا ارکار ہے یہ بلکل ارکار ہے اس کا جہاں پہ کور کی حد تک ہے رب رب تعالیٰ نے نصر کو منکر کر دیا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے ہم اب رب کی مانیں گے کسی بندے کے حضب کو دل نہیں جائیں گے اس کا نصر کیا تھا حضب کیا تھا اب رب کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ زندہ ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے اب بارگاہی نائی میں میدانے کا ارزاق میدانے کا بلا ہو میدانے اہد ہو میدانے بھدر ہو یہاں اللہ کریم یہ کٹی ہوئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں یہ تو ملتے جورتے نہیں ہیں اور رب کہتا ہے کہ یہ زندہ ہے یہاں اللہ کریم پکے کے جنیوں میں دردراتیں پھر رہے ہیں اس میں موجان بھی ہے مطمہ اطابہ بغیرہ بھی ہیں تو رب کہتا ہے یہ مردہ ہے ایک مرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں ٹکلے ٹکلے ہوئے ہیں رب کہتا ہے یہ زندہ ہے تو دوسرے جنیوں میں ہوگ رہے ہیں تو رب کہتا ہے یہ مردہ ہے تو جہاں پھر ایک اکثر میں بات یاد کرتا ہوں کہ میرے ایک محب تھے انہوں نے خط مجھے لکھا تھا تو اس میں ایک پتا انہوں نے مجھے بھیجا تھا کہ تیرے تنگ پرست یزید ادھر تیرے من پرست شہید ادھر بھکو کی پوجہ کرنے والے پیسے کی پوجہ کرنے والے پجاری اقتدار کے پجاری تا جو تخت پجاری وہ ادھر ہے تیرے تنگ پرست یزید ادھر تیرے من پرست شہید ادھر پھر جو من پرست ہیں جو محبت رکھتے ہیں اخوت رکھتے ہیں موتت رکھتے ہیں وہ سارے کے سارے ادھر وہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے یہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے جیے ہوئے بھی مرے ہوئے یہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے وہ گھونگ رہے ہیں نہیں وہ مرے ہوئے یا اللہ وہ کھانا کھا رہے ہیں مرے ہوئے یا اللہ وہ سوچ آج میں خوشی ہم مرے ہوئے ہیں اب میدانے کا ارزار میں جو ناشی پٹیٹو پڑے ہوئے ہیں خود بہر آئے سر طرح سے جدا ہے رب کہتا ہے یہ زندہ اب آپ رب کی بات مانے یا بندی کی بات مانے یا ان کی طرف دیکھیں نہیں ہم نے رب کا حکم ماننا ہے رب کہتا ہے تمہیں شعور نہیں ہے یہ زندہ ہے میں ان کو خوراک بھی دے رہا ہوں ان کو چلنے پرنے کی طاقت دے رہا ہوں یہ پہنچتے بھی ہیں اب ان کو پکا رہے ہیں یہ آواز بھی سنتے ہیں آج بھی میدانے کربلا میں ایک اللہ کے عاشق آرام فرما ہے دو میرار ہیں ایک حضرت خاضی عباس علمدار کا ہے جن کے آج بھی آرام گاہ سے وفا کی آواز آتی ہے حالانکہ ماں یہ لگ لگ ہے باپ ایک ہے بس اتنی سی بات ہے میدانے کربلا میں چونکہ حضور صلویٰ کا آقا کریم نے وعدہ لیا تھا کہ علی میری بیٹی کی موجودگی میں تو انہیں دوسری شادی نہیں کرتی آپ نے وعدہ کر دیا اب خاتوں میں جنت کا انتقال ہو گیا پریشان رہنے لگے تو حضرت مولا علی پاک کے بڑے بھائی نے آپ کی شادی کرائی جس سے بڑے بیٹے کمبر بنی آچم یہ حضرت عباس علمدار اب کیسے مختفیر تمہار نے کہا عباس تو نے بھائی نہیں بننا تُو نے غلام بننا ہے اس کو دل میں پاکتا تُو نے غلام بننا ہے غلام تُو نے بھائی نہیں بننا مردانے کے غلامیں میرے حسین نے کہا میری خواش ہے کہ میری سینے سے لگو اور مجھے بھائی کرو سینے سے لگ بھی گئے چمٹ بھی گئے مگر پاؤں کو ہاتھ لگا کے عرض کی میری امہ نے کہا تھا کہ تُو غلام ہے تو میں غلام وہ حراب فرمائے اور ایک بستی ہے جس بستی کا نام حر بستی ہے حر ہے وہاں ایک اللہ کا محبوب وراں فرمائے وہ حر حر وہ اصحابی حسین ہے گھر سے لڑنے کے لئے آیا پہدہ دن بیس دن مخالق خیموں میں بیٹھا رات کو یہ پوائنٹ میں اُکھا روح کے ساتھ یہ دل بجے کا درہ سوچنا ہے اس پوٹا ہے رات کو خیال آیا قسمت کا ستالہ چنکا ببکتِ تحجب امام پاک کی فدمت میں حادر ہو گیا ہاتھ میں ہاتھ دیا قوبہ کی بیعت کی اب آپ کے صحابہ میں آ گیا صرف ایک نماز صبح کی حسین کی پیچھے پڑی کتنی؟ ایک 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 نماز پڑی اور وہ اصحابی حسین پڑا صبح کو امام پاک نے تلوار پکڑائی جب مخالفین نے دیکھا کہ یہ تو ہماری فوج کا جوان تھا وہاں تھا کہ ہماری تمہاری نہیں ہے اب میں حسین ہوں شہیر ہو گئے اب جس میں ایک نماز نماز سے کے پیچھے پڑی وہ تو بطلِ حریت حریت کا تاجدار بناتا ہے اور جنوں نے پچی ساتھ چھپیس ساتھ مسرسل رسول اللہ کے پیچھے نمازیں پڑے نماز نے کہے نہیں نانا جان کے پیچھے نمازیں پڑے اگر اور کا حق لازم ہے تو پھر ان کے حق لازم ہوگا جنوں نے نانا جان کے پیچھے نمازیں پڑے تو آپ تو تمہیں شعور نہیں میرے ساتھیوں میرے پیارے لڑھنے بچوں بڑے مدت کے بعد میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ زندگی کا فرمائے جنوں نے یہ تمام کیا اور ساتھیوں نے تمام کیا میں آپ سے مخاطب ہوا مناؤ گے سناو گے شمدین کا مان تو سیدہ ظاہرہ تبا کریں ہم نے گھروں میں میں آدھے پکاؤ امام پاک کچھ آت کرو ہم واہ حسین والے ہیں ہاے حسین والے نہیں ہیں ہم واہ حسین والے ہیں ہم حسین کے ہاتھ چونے والے ہیں حسین کے ہاتھ چونے والے ہیں ہم حسین کے پیچھے ہاتھ ملنے والے نہیں ہیں ہم حسین کے طالب ہیں ہم حسین کو طالب ہیں اللہ تعالی ہمیں طالب ہی رکھے بس یہ آپ نے اتمام کیا لگتیار ہے آپ نے مجھے جات کیا میری حاضری ہو گئی اور کہنے کو تو بہت کچھ ہے اور وہ کسی نے کہا تھا یہ سامنے سارے بزرگ بیٹھو گئے ہیں تجھے سمجھیں گے کہ کچھ بھی نہ کہا اور کچھ کہہ بھی گئے کچھ بھی نہ کہا کچھ کہہ بھی گئے اور کچھ کہہ تیرے کہتے رہ بھی گئے آسو جو تیری جات میں تھے کچھ رکھ بھی گئے کچھ بھی گئے اللہ کریم آپ کو سلامتی عطا فرمائے ہمیں امام پاک کی جات بنا رہے ہو گھروں میں اللہ تعالیٰ کے چراح روشن کریں اور کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے پچھ گانا نماز پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک آقا اللہ لحظ کرتا ہوں میرے آقا کریم کی پڑی بڑی ساری حدیث مصطلع دیں مگر آلی مصطلع دیں میرے آقا کریم نے فرمایا ترازو ہو اس کے دو پلڑے ہوں ایک پلڑے میں دنیا کی دولت دنیا کی انواع اقسام کی نعمتیں رکھ لو تو دوسرے پلڑے میں صبح کی دو سنتیں رکھو تو میں دو سنت دو زب پیار کروں گا دو سنت پیار نہیں کروں گا اس مقام ہے نماز صبح کی نماز کا اللہ تعالیٰ پر جگانا نماز پڑھنے کے توفیق سنت پڑھنے کے ساتھ اندر کی بارگاہ میں آپ اٹھاتے ہیں اور وسیلہ امام پاک کا لے کے وسیلہ آل رسول کا لے کے وسیلہ ہاتون جنت کی اولاد کا لے کے اور پاکباروں کا لے کے وہ سائد دسمت جو آج بھی کرولائے معلہ میں آرام فرمائے نرجہ شہیدہ میں آرام فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر آج بھی ایک عجیب صدا آ رہی ہے ایک عجیب آوال آ رہی ہے عقل بولی ہو جاتی ہے جب امام آری مقام کی دری مبارک میں آنا مدہوں میں دکھل ہوتے ہیں کہ اللہ کریم یہ وہی لوگ جنہوں نے سارا کچھ تیری رضا کے لئے قربت کر دیا مگر صرف ایک ہاتھ نہیں دیا اور کیوں نہیں دیا اس کا ایک اشارہ میں بتاتا ہوں میدان جنگ میں جب وہ اکبر صدور نظر گیا اعدام حل چل، مچ گئے وہ جدھر سے شیرے ببر گیا کربلا میں جانے وار کے یہ کہہ علی کا پسر گیا لے سبان اپنی امانتیں میرے سر سے کرزہ اتر گئے تو یہ معاملہ میرے ساتھی ہو اللہ سلامت رکھے اللہ مزید ان کی جاد منانے کی توفیق اتا فرمایا آپ کے رسکروزی بھی بڑھ کر دیں اب میرے خانہ کے دعا کا وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں حافظ چیار کی بارگاہ اور چار خوہ بارگاہ داشة نوازی بکھا ہو چاہار چاہار ب pong مزید حافظ برودی مپنی ایک سواری اسام بیس سواری اسام ماشاء اللہ یہ کچھنا حسین جویل توفی ہے یہ ان quá emba hue ان توفین پہ وہ خ usaہ ان توفین پہ ہم خуш آتے ہیں اللہ مس COME'ze اللہ ص buenas اللہ ثم بات قو secure اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وآلہ سیدنا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وآلہ سیدنا محمد مولا قدوس یہ کلام پاک صورت آئی مقدسہ کرماتِ طیبات یہ محبین اور مخلصین مولا کائنات کے خادم آنِ رسول آنِ بطول یہ تیرے ہاتھ تیرے بارگاہ ساتھ چکائیں رکھیں ہیں یہ سارا کچھ سب کی طرف سے حدیعہ اقیدت و محبت ہے میرے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما امیر اللہ سب کی طرف سے حدیعتا اقیدتا نہائیت خشوہ خضو کے ساتھ آجزی اور انکساری کے ساتھ میرے آقا کریم رحمت اللہ علمین کی بارگاہ بے قصب بنات میں یہ حاضری ہے میرے اللہ تو قبول فرما حبیبی صدی اللہ آجزوں مسکینوں کی یہ حاضری یہ توفے یہ پھولوں کے گجرے قبول فرما میرے اللہ میرے مصطفیٰ کریم کے تنصر سے تمام انبیاء رسول صحابہ پاک خلفہ راشدین ازمان اللہ اترگویں صحابیاء ادواج متحرات امہات الموبئی ابنات رسول خاتون چنلت جملہ اہل بیت ادھار اشرا مبشرا تابعینو تبع تابعین شہیدان بدر شہیدان او اور بالخصوص شہدہ کربلا شہدہ کربلا رفقہ کربلا حضرت اے ہو جان مشہین مولا مرتضی مولا حسن مجتقہ اسنین کریمین میری طریقت کے بادشاہ خلفہ راشدین اور مولا مرتضی شیر خدا سرکار مرتضی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تمام اہمہ اہل بیت شہزاد گانے کربلا کربلا معلی اور جنت الفرزود کی شہزادیاں مہیاں پاکا بیبیاں پاکا سب کی بارگاہ میں اس سب کی طرف سے میرے ادلاج آجزانہ حقیق آنا یہ حدیعہ ہے میرے اللہ تو قبول یا اللہ اور بالخصوص نذرِ بوئیین سب کی طرف سے جتنے بھی یہ حسینی بیٹھے ہیں امام پاک کے غلام ہے تیری آل کے غلام ہے اہلِ بیت کے غلام ہے اصحابہ پاک کے غلام ہے جان میں سارانے رسول کے غلام ہے سب کی طرف سے میرے اللہ یہ حدیعہ عقیدت و محب کربلا معلی کے گواہ اللہ اللہ کی باتاتیت کے گواہ رسول اللہ کی دل کا چین خاتون جنت کی دل کی ٹھنڈک مولا مرتضیٰ کی نشانیاں اصحابہ پاک کے دل کی ٹھنڈک یا اللہ شدہ کربلا کی بارگاہ یہ آجزانہ ان کی شایان شان تو نہیں اگر ہم مسکینوں کی طرف سے ایک حدیعہ عقیدت ہے لہذا ان کی بارگاہ حادری ہے دل اجابت ان کے بلند ہیں ان کے درجوں کو کون پہنچ سکتا ہے ان کے درجے کون گن سکتا ہے جنہوں نے اپنی نظروں سے اللہ کی وحدانیت کا دیدار کیا اقرار کیا اور اس کے ایک ہونے کی قوائی دیم اور وہ شہاد کا جہاں پیا ان کی بارگاہ میں حاضری ہے میں اللہ تُ قبول مرزور حضور فرماؤ حضرت سیدنا امام ذین العاب پاک کی بارگاہ میں حاضری ہے تُ قبول فرماؤ جتنے بھی آج تک میرے مصطفح کریم کے امتی خادم خدام آئے امیہ سے اٹھ گئے ان کی بلندی دراجات کے لئے حسار سوا پر بڑی محبت کے ساتھ یہ اہل بیعت کے چاہنے والے آل رسول سے محبت کرنے والے امام کریم سے محبت کرنے والوں میں یہ احتمام کیا یا اللہ نے سب کی حاضری قبول فرماؤ سیت و سلام کی عطا فرماؤ سیت و سلام کی عطا فرماؤ یا اللہ اس جمعنستان میں صدہ بہار رہے صدہ بہار رہے تین رضا کے لئے محبت ہے تین رضا کے لئے محبت ہے خانواد ہے اہل بیعت کے ایک مسئل فرق سمجھ کرتے ہیں یا اللہ سب کو عجر عظیم عطا فرماؤ ان کی اس میں برکت عطا فرماؤ مال میں برکت عطا فرماؤ سٹیج بھی عطا تشریف فرمائے مولانا سار علماء بیٹھ ہوئے ہیں سارے نظر آل ساد بیٹھ ہوئے ترنوک کے ساد بیٹھ ہوئے یہ خاندان ہے ترنوک جن کے چار پشت نہیں ہے اس میں کوئی فخر کی بات ہے کہ چار پشت سے ہمارا پانچ پشت ہوئے تعلق جو ہے وہ چلا آرہا ہے اللہ کا اس تعلق عبوبہ آرہ رکھے سب کو عجر عطا فرمائے سیحت و صدا کی تعلق ہے خاتون جنت کا واسطہ چاب تطہیر کا واسطہ میری بچیاں بیٹیاں بابا جی کی بیٹیاں آج بیٹی ہیں عطا صاحب کی حاضری قبول فرمائے بچے جمع بچیاں جمع میرے اللہ عام بے پاس ہو گئے عام بے پاس ہو گئے ہمارا کچھ جارہ نہیں ہماری دستگیری فرمائے میرے اللہ ہماری دستگیری فرمائے میرے اللہ ہماری دستگیری فرمائے قرب فروا اور اس محفل کو اس مجیز کو اس بیٹک کو اس لنگب کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں شرف قبول آقا کی بارگاہ میں حاضری ہے حبیبی یارسول اللہ قبول فرمائے امام این قریم کی بارگاہ حاضری ہے اے آل رسول اے آل بطول ہم مسکین کی یہ حاضری قبول فرمائے یارلہ جن ساتھیوں نے قلم درہ میں قصہ لیا یارلہ تو سب کے رزق میں بردت عطا فرمائے مار جان میں بردت عطا فرمائے عزت و عبر رب عزت سبحانہ رب رب عزت امام یسفون و سلام رب رب سلیم والحمد للہ رب العالم اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر ولی اجمہ انداز بیان انگرچ بہت چھوٹ نہیں ملک کھل اتر جائے تیرے دل میں بیری بار برحمت اکبر عرم را را امیم